اے لوگو اب وہ چونکہ باس پر انکار کرتے تھے کفار جن کی بات ہوئی قرآن مجید نے کہا ہے لوگو اگر تم مرنے کے بعد جی اٹھنی میں شک رکھتے ہو اگر تمہیں شک ہے کہ مرنے کے بعد کیسے جی اٹھیں گے اب یہ علم وہ بغیر علم کے بغیر ہدایت اور بغیر کتاب منیر کے بحث کرتے ہیں اب درمیان میں قرآن مجید نے دلائل علم دیئے اگر تمہیں شک ہے مرنے کے بعد جی اٹھنے پر تو پھر اپنی تخلیق اور ارتقاء پر غور کرو تم کہتے ہو کہ مٹی میں ہو جائیں گے تو کیسے ہم جی اٹھیں گے مٹی سے اللہ پاک نے فرمایا فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابِ ہم نے تمہیں پیدا ہی مٹی سے کیا ہے تو جب تمہاری پہلی تخلیق مٹی سے کر دی تو اس پہ غور کرو پھر تمہاری جو باس ہے دوسری باس اٹھانا وہ کیا مشکل ہے اس رب پر کہ جب تم کچھ نہ تھے تو اس نے مٹی سے تخلیق کیا تمہاری اصل کو تو وہ دوبارہ مٹی سے اٹھانا اس کے لیے کیا مشکل ہے اب یہ غور دلایا جا رہا ہے پھر فرمایا ثُمَّ مِنْ نُتْفَتِنْ وہ تو ایک تاریخ تھی کہ مٹی سے بنائی آدم علیہ السلام کی تشکیل ہوئی وہ ایک کیمیکل یہ کونسٹیچوشن ہے انسان کا آگے فرمایا ثُمَّ مِنْ نُتْفَتِنْ پھر اللہ عرب العزت نے تمہاری کیمیائی ابتداء کیمیائی ابتداء جو مٹی سے کی پھر تمہاری حیاتیاتی ابتداء کی بیولوجیکل بگننگ ہوئی تمہاری جو ماں کے رحم میں ہوئی حیاتیاتی کیمیائی ابتداء وہ تاریخ ہے کہ کس طرح نسلن بعد نسلن ہیوانات کا دور نباتات جمادات کا پھر نباتات کا پھر ہیوانات کا پھر انسانوں کا کس طرح تشکیل ہوتی چلی گئی یہ وہ اس کی طرف اشارہ ہے فرمایا جب تمہاری حیاتیاتی ابتداء بیولوجیکل برث کا ٹائم آیا تو تمہاری ابتداء ایک نتفہ سے کی یعنی تولیدی قطرہ سے کی ایک تولیدی قطرہ سے تمہاری ابتداء کی یہ ایک چھوٹا سا ڈراب ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ پھر رحمِ مادر کے اندر جوک کی طرح کی صورت میں تمہیں ایک معلق وجود بنا دیا رحمِ مادر کے اندر جوک کی طرح لیچ کی طرح تمہیں ایک معلق وجود بنایا ثُمَّ مِنْ مُدْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ پھر اس کے بعد تمہیں معلق وجود سے پھر ایک ایسے لو تھڑے میں لو تھڑے میں جو دانتوں سے چبایا ہوا لگتا ہے ایک ایسا گوشت کا جیسے لو تھڑا وہ بنا دیا جو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی گوشت کا لو تھڑا دانتوں سے چبا دیا گیا ہو مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ جس میں بعض آزا کی ابتدائی تخلیق نمائع ہو چکی ہے بعض آزا اس کی ابتدائی تخلیق معلوم ہوتی ہے کہ یہ یہ جسم کے آزا بن رہے ہیں لو تھڑے میں وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ اور بعض آزا کی تخلیق ابھی عمل میں نہیں آئی وہ دکھائی نہیں دیتے کہ کچھ یہ یہ آزا بن رہے ہیں لِنُبَيِّنَ لَكُمْ تاکہ ہم تمہارے لئے اپنی قدرت اور اپنے کلام کی حقانیت ظاہر کر دیں اب یہاں پر اللہ عرب و عزت ان حقائق کو بیان فرما رہے ہیں انہیں کہہ کر کہ بغیر علم کے تم شور مچاتے رہتے ہو جھگڑا کرتے ہو ہم تمہیں حقائق بتاتے ہیں جو غیب کے کئی پردوں کے اندر تشکیل پا رہے ہیں ماں کے رحم میں اب یہ نبی تمہیں بتا رہا ہے اپنی وہی کے ذریعے ماں کے رحم میں وہ حقائق یہ ہے علم اور ہدایت اور کتاب منیر موسیقی موسیقی